روحوں جو تازگی اور شگفتگی ملتی ہے اس کا الگ ہی مزا ہے بات یہ ہے کہ قانی صاحب کے لیے ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے لیکن آپ بھی ہمیشہ دعا کیا ہے کہ اللہ حرم عزت قانی زہور احمد صاحب دام برکات اللہ علیہ کو صحیح پر سلام کی عطا فرمائے یقیناً یہ تقینیں بڑی دیر سے ملتے ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ جو جن کی معایت میں رہتے ہیں اور قرآن سیکھتے ہیں ابھی بھی الحمدللہ گلہ خرام ہونا یہ الگ بات ہے لیکن ابھی بھی قانی صاحب قبلہ کی آواز میں وہ کڑک اور وہ جسے کہتے ہیں کہ جوانی کی وہ آواز باقی ہے کیونکہ میں اس لیے بھی گوانی دے سکا ہوں کہ میں ساڑھے چھے سال کے عمر میں ان سے پڑا کرتا تھا اور اس وقت کے جلوے آج بھی میں سے یہ دکھائی اور سنائی دیتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو صحیح پر سلام کیا تھا وقت کے دامن میں بہت جائش کب ہے اور یہ شیر پڑھ کے عبد الحکیم صاحب کے مائک کو پڑھتا ہوں کہ اپنے وقت میں وہ حاضری لگوائیں قرآن مجیدی سلامت ہو رہی تھی اور شاعر کہتا ہے کہ ہے ساری صلاح ان کی قرآن کی صورت میں ہم نات کے لغموں میں قرآن سناتے ہیں ہم نات کے لغموں میں قرآن سلام علیکہ نات کے لغموں میں قرآن سلام علیکہ سلام علیکہ نبی اعیاء بلو بلو لا اکمال ہی کشف سجا بجمال ہی حسنت جمعیوں کے سالے سلسلو علی وآلی سلسلو علی وآلی جو سر پرکنے کو مل جائے حال پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہے سلسلو علی وآلی یا رسول اللہ سلسلو علی وآلی یا ربی اللہ سلسلو علی وآلی سلسلی باتوں سکھاتے سیدھیا دکھاتے ٹھنڈالا ٹھنڈالا میٹھا میٹھا ٹھنڈالا ٹھنڈالا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے پیتے ہمیں پلاتے رب ہے موٹی یہ کاسس رب ہے موٹی یہ ہے کاسس رزقوس کا ہے کھلاتے یہ ہے رزقوس کا ہے کھلاتے یہ ہے رزقوس کا ہے کھلاتے یہ ہے ساری کسرت پاتے یہ ہے ساری کسرت پاتے مرکت میں پنپن بدوں کو تھپک کے میٹھی نید سناتے میٹھی نید سناتے سر نیم سر نیم کی دارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہے پل سے پار لگاتے یہ ہے اپنی بنیاں آپ دے دارے اپنی بنیاں آپ دے دارے کون بنائے بناتے یہ ہے کون بنائے بناتے یہ ہے پیدے جلی خلیل سے پوچھو پیدے جلی خلیل سے پوچھو پیدے جلی خلیل سے پوچھو تو پاک کبول کراتے یہ ہے کسرتنا تک کس کی رسائی کسرتنا تک کس کی رسائی جاتے یہ آتے ہیں خیدوری زہ سے خوش رو خوش رہے خوش رو خوش رہے پوچھا رہی زہ کا کس میں آتے یہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت جناب عالمین مبلغ سحب زادہ پیر سلطان عجاز الحسن حسن بنی قادری دامت براکار کمول آلیا میں فلن بے پشیف لائی دل کی اتھا کہہ رائیوں سے خوش آفیر کہتے ہیں آپ تشریف لکھئے ایک بار پھر میں اپنے سناخان جن کو مدوق رہا میں ان سے منتویس ہوں نہائی حائدن کے ساتھ کہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نیچاور کر رہے ہو اور مجھے آگے پیچھے سے لو کرنا پڑے یہ قرینہ عدد بھی نہیں ہے میں پہلے ہی گزارش کرتا ہوں کہ تین سے پانچ منٹ کے درمیہ آپ اپنی حاضری لگو آئے تاکہ مجھے بھی آ کر کچھ کہنے کی ذہن بڑھ نہ کرنا پڑے تو اب میں حاجی دیاس صاحب سے ملتمیس ہوں کہ آپ تشریف لائی اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُٹھی نظر تو اُن کے کلب پر پھر گئی دل کیا سمر گیا میری قسم سمر گئی ہجر نبی نے کہا کہ اثر گئی ہم جو چڑتے یہاں تو مدین خبر گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ کیا کیا بتاؤں کیا ہے سرکار کی گلی میں کیا کیا بتاؤں کیا ہے سرکار کی گلی میں ہر درد کی دعا ہے سرکار کی گلی میں ہر درد کی دعا ہے سرکار کی گلی میں سرکار کی گلی میں ہر درد کی دعا ہے سرکار کی گلی میں ہر درد کی دعا ہے سرکار کی گلی میں ہر درد کی دعا ہے سرکار کی گلی میں کبھی خانی نہ لوٹا بن مانگے بن رہا ہے بن مانگے کے مل رہا ہے بن مانگے کے مل رہا ہے سرکار کی گلی میں ہر درد کی دعا ہے سرکار کی گلی میں ہر درد کی دعا ہے سرکار کی گلی میں ہر در درد کی دعا ہے سرکار کی گلی میں ہر درد کی دعا ہے سرکار کی گلی میں اگر آپ نے پہلے پہ گزارش کی کہ اس سائٹ سے سرین نمبر ہے یہ جگہ فاری سالی بڑی بڑی ہے یہاں پر کل پٹرول نہیں ہے دردہ کلال آ را ہے کدر درشتے جنا ہے میرے بانی نیچے جنا ہے یہ جو پیچھے ساتھ بیٹھ گیا ہے میرا پیال ہیں اس سیچنگ کر بھی ہیں اس کے ساتھ ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پیچھے بیٹھے ہیں سارے جنگ سائٹ کے آگے اس جگہ سپور کریں یہ اسلام کا ہوتا ہے جیسے شاید اس کے ساتھ بھی نرازگی ہے ہے جی کوئی کسی کے شریف بیٹھنا پرسند نہیں کرتا یہ بلک پیچھے بھی چلے گئے یہ آگے تشریف لائے ادر وائز مجھے آنا پڑے گا آپ کی منت کرنی پڑے گی یہاں پر تشریف لائیں اور اس جگہ سپور کریں گے اس ساتھ سے بھی آگے آگے نرائے تدبیر نرائے رسالہ جشن نیاد النبی تعدد تک ختم نموع ایدہ آپ نے نرائے تکیر خاقا علیہ السلام کی یہ محفل ہے اس محفل کی عذاب کی کچھت تقاضے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے میرے خیال ہے کہ حق علیہ السلام کے شادہ مصطفیٰ ہے ضرور مانے گے ہر آپ رائٹ سائٹ پر جو لوگ بیٹھے تھے اس گزارش کو ماننے کو ادھر تشریح لیا ہے جس وقت جگہ گوشہ سلطان عارفین صاحب حدر کی سلطان فجاز حسن ضروری قادری رابرا برکاتہ منامیہ تشریح لائے ان کے ہمراہ کچھ اور معزز محمانہ نے گنامی بھی تشریح لائے ہم انہیں میدی کیا تھا کہ رائٹ سے خوشہ ملک کہتے ہیں جنابی سلطان عارفین صاحب حسن شاہ صفحہ فاؤنشن سے آپ کا تعلق ہے آپ کو بھی خوشہ ملک کہتے ہیں اسی طرح آپ آج اس محفظ میں کے ٹو ٹی وی کے ہمارے سلطان عارفین صاحب حسن شاہب وہ بھی موجود ہیں اور وہ ریپورٹ بربق انٹرنیٹ کے ذریعے تک پہنچاتے ہیں انہیں بھی خوشہ ملک کہتا ہوں اور ان کے ساتھ ملک پاکستان کے نام پر صراحانہ جنابی عمران قرسل پشاور کی سرزمین سے تشریح لائے اور جناب سید صداقت عباس قازمی آپ بھی تشریح لائے ہم آپ کو بھی خوشہ ملک کہتے ہیں اب اس کے دوسری سے ساتھ ہمارے انتہائی محفظ میں ہمارے سابق جاریکٹری دارہ من خاجل تراب مانچسٹر جنابی حضرت علامہ حالوح باسی تشریح لائے حضرت آپ کو بھی خوشہ ملک کہتے ہیں اب حکم اللہ کے تلاوت کلام پاک ہونا ہے شیخ نادی الحلفاوی مصر سے آپ تشریح لائے ہیں انشاءاللہ وہ تشریح لائیں گے اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو نبر فرمائیں گے جنابی الشیخ نادی الحلفاوی مصر سے آپ کا تعلق لے گئے اور ہر ساتھ نغمہ لہو بھی آپ سنتے ہیں اور انتہائی روحانی حلاوہ لسانی علاقات کے ساتھ وہ تلاوت فرمایا کرتے ہیں نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کا نام ہے اور یہ نامہ عبال میں لکھا جائے گا اور جس طرح آپ کا اللہ سے جتنا تعلق ہے جس کا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو انکار کرے گے اس کا تعلق رب سے نہیں بس یہ دیکھنا ہے کہ کس کا کتنا تعلق ہے جس کا جتنا ہے اسی آواز سے وہ اس نغمہ کو اناپے کا نعرہ تکبیر نعرہ لیسان جشنہ ملاد مستفا موسیقا موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اور موعدا للمتقین للمتقین لذل من ايوم للمتقین لذل من ايوم للمتقین للمتقین لذل من ايوم موسیقی 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 اکیڈمی جاری ساری ہے اور سیکروں کی تعداد میں وہاں پچھے زید تعلیم ہیں حضرت محمد ہمارے آج کے مہمان انہیں بھی میں خوش آم دیتا ہوں پاکستان سے تشریف لائے جناب بیو سید یوسف مہیدین آپ سچادہ لشین ہیں پنجن شیر شہانہ ہم آپ کو بھی خوش آم دیتے ہیں دل کی اتھاں دہرائیوں سے اور ایک بار پھر گزارش کروں گا اپنے آنے والے صلاحوں سے کہ وقت آپ کے پاس تین سے پانچ منٹ ہے اپنی حاضر لگوائیں اور اب میں دعوت دوں گا جناب سید یوسف مہیدین شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائے پر گئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلہائی حفیدت پیش کریں نا تپڑ پڑ کے صبح ہوتی ہے نا تپڑ پڑ کے رات کرتا ہوں نا تپڑ پڑ کے صبح ہوتی ہے نا تپڑ پڑ کے رات کرتا ہوں میری عزت ہے اسی لیے ناصر میں مدینہ کی بات کرتا ہوں میں مدینہ کی بات کرتا ہوں درود پاک پڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجموع ہے بہت ہی ٹھنڈا مجموع ہے اتنی پیاری پیاری باتیں ہو رہے ہیں اسمان اللہ کے واضنی حضنی 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 درود پاک پڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم 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 حشر خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے نہ سمالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے نہ سمالا نہ سمالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوس زواں کا میں تیرے دلموں سے تیرے تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو مجھ کو قدموں سے کیا تو مر جاؤں گا مجھ کو مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا میری میری ہر ساس کی دوری در پجد دن سے جڑی میری ہر ساس کی دوری در پجد دن سے جڑی در پجد دن سے جڑی بے خطر ہو کے لہت میں اتر جاؤں گا بے خطر در ہو کے لہت میں اتر جاؤں گا اپنے کر نہ سامان لات کی در جاؤں گا کی عادت ناز بہانا ہے میری برکش شتاں عادت ناز بہانا ہے میری برکش شتاں میری برکش شتاں ناد پڑتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا ناد ناد پڑتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا آپ نے کرنا سامان پڑتا کی در جاؤں ناد سامان سامان